اور آپ کو بتائیں ریلوے میں بڑی کرپشن ہوئی چالیس چالیس کروڑ کے ڈی موٹیو خریدے گئے فریال تالپور اور آصف زرداری کی دبائی اور امریکہ میں جائدادیں ہیں جنہوں نے کرپشن کی ان کا محاصبہ ہوگا وزیر ریلوے شیخ رشید کی سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر میڈیا سے گفتگو ایٹی کے لیے نہیں آیا تھا میں تو آیا تھا ریلوے کے لیے چیف جسٹس صاحب نے طلب فرمایا تھا اور انہوں نے میربانی کی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ وہ خود ساری ریلوے کو وزیٹ کریں گے اور ان کی جو سیلون ہے وہ تیار کیا جائے اور یہ ہمارے لیے بہت عزاز ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب اپنے ججز کیمراہ ہمارے ٹریک کو اور ہماری فیسلٹیز کو دیکھیں گے باقی ہمیں جو چکوال ڈڈیال ہم نے ان کو کہا یہ نہیں فیزیبل ہے سو انہوں نے ہماری یہ ریکویسٹ مان لی ہے ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے پیسے پھسے ہوئے ہیں رائل پاہم میں دوسری جگہوں میں سو ستائیس کو انہوں نے طلب کر لیا سب کو اور ہم نے ان سے عرض کیا ہے کہ ہمیں شارٹ ٹرم بیس کے لیے جو ہے وہ اجازت دی جائے تاکہ یہ دو ارب رفے کا ہمارا سلانہ نقصان ہو جائے گا انہوں نے کہا ستائیس کو دیکھ لیں گے اور انشاءاللہ ہم نے ان کو بتایا ہے کہ ریلوے کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور ہم یہ ریلوے میں بڑی کرپشن ہوئی ہے بیالیس بیالیس کروڑ رپے کے جو لوکوموٹیو بھی ہیں بیس بیس کروڑ رپے کے سو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بڑی پریشان کنے سو انہوں نے بڑی حضب معمول اپنی قوم کی ایسٹس پہ محبت کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ستائیس تاریخ دوبارہ مجھے طلب کیا ہے منی لانڈرنگ میں جو اندر میں نے باتیں سنی ہیں کوئی فریال صاحبہ کی نواب شاہ میں اور دوسرے شہروں میں انڈکلیئر لینڈ ہے جو اندر باتیں ہو رہی تھی اور آصف زرداری صاحب کے کوئی وہ تو آئی چکا ہے دبئی امریکہ اور بلٹ کروک گاڑیاں وہ تو ساری کیوی میں آ چکا ہے مجھے نہیں پتا وہ فیصلہ آ گیا ہے کہ نہیں میں تو دالت میں